دوستو پاکستان اور بھارت کی آزادی سے پہلے کی باتیں چلتے چلتے کچھ ایسے مقام پر آگئی کہ بٹوارے کے دوران جو زیرو لائن یعنی بورڈر تھا وہ کچھ گاؤں کے بلکل بیچو بیچ گزر رہا تھا پھر ان گاؤں پر کیا فیصلہ کیا گیا آج دو ایسے جڑوان گاؤں کی ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کرنے لگے ہیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم دوستو دوستو انیس سو سنتالیس کی جنگ ازادی لڑی گئی دو ملکوں کے درمیان پاکستان اور بھارت اس سے پہلے یہ دونوں ملک کے دیش کے لوگوں جو آپس میں رہا کرتے تھے وہ بلکل خوبصورت انداز میں رہن سین شیئر کرتے تھے دوستو جب بٹوارے کی بات چلی تو انیس سو سنتالیس میں کچھ ایسے گاؤں تھے جنس کے درمیان میں سے اگزیکٹ جو زیرو لائن تھی وہ گزر رہی تھی ایک ایسے ہی گاؤں میتر آپ کو لے کر آئے ہیں کہ گاؤں کے درمیان میں سے زیرو لائن کا بٹوارہ کیا گیا یعنی گاؤں کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا گیا اس گاؤں کا نام دوستو جڑوان گاؤں کے نام سے مشہور ہو گیا جڑوان گاؤں اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدھا حصہ اس کا پاکستان کی طرف ہے اور اسی گاؤں کا آدھا حصہ آج بھی بھارت کی طرف بستا ہے جو حصہ اس گاؤں کا پاکستان کی طرف آیا وہ پاکستان کی ریاست بہاولپور کے حصے میں آ گیا اور یہاں پر اس وقت جو میں موجود ہوں یہ ریاست بہاولپور کا وہی علاقہ ہے جو زیرو لائن اور بارڈر کے بالکل اوپر اس جڑوان گاؤں کا حصہ ہے دوستو یہ فصلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فصلیں پہلے بھارت میں ہوا کرتی تھی اور ایسی ہی فصلیں یعنی اسی گاؤں کا حصہ ہی جڑوان گاؤں کے نام سے مشہور وہ گاؤں بکن نیر راجستان یعنی بھارت میں شامل ہوا ہے آج کل وہ گاؤں راجستان کی جو ریاست ہے بکن نیر میں شامل ہے اور اس گاؤں میں بھی لوگ ویسے ہی بستے ہیں جیسے یہاں پر فصلیں لوگ اور ان کا رہنسن ہو رہا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اور بھارت کے بٹوارے کے بعد ایسے بہت سے گاؤں ہیں جن کو جڑوان گاؤں کے نام سے جانا گیا لیکن اس گاؤں کی کہانی تھوڑی انوکھی اس لیے ہے کیونکہ اس پر جو وقت کے حکمران تھے انہوں نے اپنا ٹائم بہت زیادہ انویسٹ کیا دوستو پنجاب چاہے پاکستان کا ہو یا بھارت کا ہو چاہے وہ پاکستان کی طرف کے گاؤں ہو یا بھارت کی طرف کی گاؤں ان کی ہریالی ان کا رہنسن ایسا ہی ہے کہ جیسے دو ملکوں میں فرق نہیں ہو دوستو اب اگر میں پاکستان میں پھر رہا ہوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فصلوں کے ساتھ ساتھ ہری بھری لہرہاتی فصلیں کیونکہ میں پنجاب کا حصہ ہوں پاکستان کی طرف اور اگر کوئی لوگ مجھے بھارت سے دیکھیں گے تو وہ یہی دل میں کریں گے کہ پاکستان کیسا ہوگا بلکل ویسا ہی ہے جیسا بھارت ہے یہ صرف دل کو سہلانے کی باتیں ہیں کہ ہمارے دو ملک علیدہ ہیں لیکن یہ بلکل رہنسن اور سارا جو سسٹم ہے ابھی بھی بلکل ریتی رواج ویسے ہی چل رہے ہیں یہ دیکھیں گنے کی فصل ابھی دکھا رہا ہوں ابھی کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو گنے کی فصل کا بھی جو موسم ہے وہ جا رہا ہے دوستو یہاں پر اس گاؤں کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ یا رینجرز کی جتنی بھی چوکیاں ہوتی ہیں ان پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا نگرانی کے طور پر وہ گاؤں میں بھی چکر لگاتے رہتے ہیں یہ فصلیں بھی انہی کی کاشت کی ہوئی ہیں یہاں سے پرمٹ لیے بغیر آپ فصل کو کاشت بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی فصل کو پانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں صبح صبح کے ٹائم ابھی شبنم کے کترے بھی گر رہے ہیں کیونکہ ابھی فل گرمی آئی نہیں پاکستان میں بس موسم رات کو بہت تھنڈا ہوتا ہے لیکن دن میں کافی دھوپ نکل آتی ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے لیے یہ وی لوگ بنا دیں یہ دیکھیں پورا علاقہ یہ بلکل جو اس وقت یہ بھارت والی سائڈ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھارت والی سائڈ ہے اگر میں تھوڑا سا آگے جا کے دکھاؤں یہ بھارت کا جو زوم کر کے اگلا سارا بورڈر کا علاقہ بھارت والا گاؤں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر یہ وہی گاؤں ہیں اس کا جڑوا حصہ ہے دوستو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوبصورتی بورڈر کے گاؤں کی ویلیجز کی پنجاب کے جتنے بھی ویلیج کی بیوٹی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے میری چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اگر آپ دوستوں کو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے لیشان کو دبا دیا کریں یہ دیکھیں زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی بھی جو کہسان ہے اس گاؤں کے وہ کام کر رہے ہیں اپنی فصلوں میں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے تھوڑی دیر بعد دھوپ تیز ہو جائے گی اور یہاں پر کام کرنے میں کافی دکھت ہوگی دوستو آپ کہیں سے بھی میرا جو ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے اپنی جگہ کا نام لازمی بتائیں اور جتنے بھی لوگ گاؤں کی بیوٹی سے پیار کرتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے لیشان کو لازمی دبا دیں ایسی اور بھی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں جا کے ویزٹ کریں دیکھیں یہ خوبصورت وی لاغ یہاں پر میں ختم کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دوستو یاد سے آپ مجھے بتا دیا کریں کومنٹ سیکشن میں مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا گاؤں اور بھارت کی طرف کا جو لوگ ہیں وہ جتنے بھی پوری دنیا میں کون سا گاؤں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف تو میں آپ کے لیے وہ ویڈیوز لاز لازمی ٹرائی کروں گا کہ بناؤں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ